دوستو سلام علیکم ایک دو سوالات ایک صاحب نے پوچھے ہیں آئیے پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آپ پہ ساکر جواب دیتے ہیں اسلام علیکم جناب میرا بس یہ کوئشن ہے کہ اگر ہند اور پاک میں نیوکلئر وار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ خطہ ختم ہو جاتا ہے یا اس خطے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا اور اس سے امہ دین یا اسلام کا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی موشت جو اتنی نیچے گری ہوئی ہے اس میں اگر بھارت کے ساتھ رشتے بڑھا کے آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کا فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ آپ سنبند کیوں نہیں اچھے کرنا چاہتے ہیں بس میرے یہ دو کوئشنز ہیں جی محترم آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے کہاں سے یہ بھیجوائی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کا تعلق بھارت سے ہے جہاں تک دیکھئے نیوکلئر وار کا تعلق ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ پاکستان اور بھارت کو نیوکلئر جنگ کرنی پڑے ہمارا تنازعہ جو بنیادی تنازعہ ہے وہ جمہور کشمیر کا ہے آپ جانتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس کو گفت و شنید سے ایک عالمی سطح پر میڈییشن کے تحت یو این کی میڈییشن کے تحت ہم اس کو حل کریں میں آپ سے اس بات بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جب نیوکلئر وار ہوگی تو پھر وہ صرف پاکستان تباہ تو نہیں ہوگا وہ تو پھر بھارت میں بھی وہ تباہی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھارت دیکھی نہیں ہوگی تو دونوں موالک کے لیے کٹسٹرافک ہوگا دونوں موالک میں تباہی ہوگی اس میں تو قطن کوئی شک نہیں ہے اور صرف تباہی آرش کی نہیں ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہی ہوگی ہم نے یہاں کی جو ساری انبارمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی بیماریاں پھیل جائیں گی اور پتہ نہیں کتنے سال تک صدیوں تک کی معاملہ چلتا رہے تو اس لیے ایٹمی جنگ کا تو تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے لیکن بھارل اگر بھارت اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی ایسے اقدامات اٹھاتا ہے کہ ہماری تیریٹوریل انٹیگریٹی ہماری سوفیرنٹی کو ملخصان پہنچ جائے تو پھر یقینا ہمیں وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جس کے تحت ہمیں اپنی عزت و وقار کا تو دفاع کرنا پڑتا ہے پھر ممالک کو پھر وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو اس لیے بھارت کو بہرد بڑی احتیاط کرنی ہوگی جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے آپ نے صحیح فرمایا ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں بھارت بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کر کے بہت فائدے حاصل کر سکتا ہے ہماری بھی دو سو دس ملین کی آبادی ہے ہم بھی بہت بڑا ملک ہیں پھر ہم اس خطے میں بالکل سینٹر میں ہیں ہم برش کے طور پر استعمال ہمیں کیا جا سکتا ہے اگر بھارت کا سینٹرل ایشیا یا افغانستان کے ساتھ ایکنومک بینیفٹس لینے کا ہے معاملہ تو پاکستان تو چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اقتصادی تعلقات بھی بہتر ہوں لیکن آپ دیکھئے کہ بھارت نے ہمیشہ چونکہ ہمارے ہاں بہامی اعتماد نہیں ہے میوچول ٹرسٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے تہہ نہیں ہو پاتے ہر قدم پہ ایک رکاوٹس ہی آ جاتی ہے تو جب تک جمہور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایکنومک جو اقتصادی تعاون ہے وہ اس سطح پہ جا نہیں سکتا جہاں پہ اسے ہونا چاہیے تو اس لیے ہم بھارت کو بار بار یہی مشروع دیتے ہیں اور خاص طور پہ پانچ آگست کے بعد تو یہ لازم ہو گیا ہے کہ اب ایک یو این میڈییشن کے تحت اس جمہور کشمیر کے تنازع کو حل کیا جائے تاکہ جو مواقع یہاں پہ موجود ہیں پاکستان اور بھارت اور دوسرے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان ان کو ہم آگے لے کر چلیں اور اس خطے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی سوچیں یہاں پہ بیماریاں ہیں جہلیت ہے اور بہت سے مسائل ہیں کلائمٹ چینج کے ایشیوز ہیں پانی کے مسائل ہیں تو ہم نے یہ سب مسائل دہشتگردی کے ایشیوز ہیں تو یہ تمام ایشیوز ہم نے مل کے حل کرنے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اپنا رویہ تبدیل کرے اور جمہور کشمیر کے تنازع کو کشمیریوں کی جو ان کی سیاسی منگیں ہیں ان کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کرے اور پہلا قدم اٹھائے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی اور مستقبل میں ہم سب لوگ مل کر رہیں گے اور کشمیری بھی اپنا جو حق خدرادیت ہے اپنا ملنے کے بعد وہ بھی آزادی میں سانس لے سکیں گے آپ کے سوالات کا بہت شکریہ آپ کے سوالات کا بہت شکریہ